اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان افتاب شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ یوٹیوب چینل آج کی سویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف جنگ جنگ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر ہے جنگ کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کے خود انسان کی تاریخ جنگ کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے انیس سو چورتر میں منظر عام پر آنے والی ایک ریپورٹ میں درج ہے کہ جنگ اس وقت سے آباد ہے جب یہاں چندر گفت موریا کی حکومت تھی یعنی سکندر یونانی جن دنوں اس علاقے میں آیا تھا تو یہاں جنگ شہر موجود تھا اور یہ تین سو چھبیس سال قبل از مسیح کی بات ہے اسی طرح شورکورٹ جو کہ جنگ کی ایک تحصیل ہے وہاں سے بہت آثار قدیمہ ملے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے سکھے بھی ہیں جو مہاتمہ بودھ اور عشوکہ کے دور کے ہیں اس طرح جنگ شہر عشوک سے پہلے آباد تھا اور چندر گفت موریا اس کا دادا تھا ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جنگ کی تحصیل شورکورٹ سکندر آزم کے دور میں ایک صوبے کا درجہ رکھتی تھی جنگ کو سب سے پہلے بارہ سو اٹھاسی میں رائے سیال نے آباد کیا رائے سیال ہندوستان کے علاقہ جون پور کے مشہور راج پوت راجہ کی نسل سے تھے رائے سیال کا نام رائے شنکر تھا رائے شنکر غیاس الدین بلبل کے دور میں بغاوت کا مرتقب ہوا تھا اسی اثنا میں وہ وہاں سے بھاگ نکلا اس دور میں بابا فرید گن شکر کی شورت عروج پر تھی لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس آ کر اسلام قبول کر رہے تھے رائے شنکر اور ان کے چند ساتھیوں نے بھی قصور کی طرف رکھ کیا اور بابا فرید گن شکر کی خدوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا بابا فرید نے ان کا نام تبیل کر کے رائے شنکر سے رائے سیال رکھ دیا بابا فرید نے رائے سیال کو جنگ کے علاقے میں عباد ہونے کا کہا اور ساتھی بشارت دی کہ تمہاری اولاد جنگ پر حکومت کرے گی پھر بابا فرید نے رائے سیال کی شادی اپنے ایک مرید کی بیٹی سے کر دی سہاد ایک سردار کی بیٹی تھی سیال قوم کی تاریخ پر میں پہلے ہی ایک تفصیلن ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکریپشن میں آ رہا ہے تیرہ سو چونتیس میں مشہور سیاہ ابن بطوتہ جنگ آیا تھا شاب الدین غوری کی پہلی چھامنی جنگ کے علاقے گڑھ مراجع میں تھی جنگ کا پہلا بقاعدہ حکمران مل خان تھا جس نے چودہ سو باسٹھ میں حکمرانی قائم کی اس کے بعد تین سو سار سال تک مختلف سیال حکمران آتے رہے سیال حکمرانوں نے جنگ کے ساتھ دیگر علاقوں کو بھی شامل کر کے جنگ کو رقبے کے لیاز سے بہت وسیع کر دیا جنگ کے آخری سیال حکمران احمد خان تھے جنہوں نے اٹھارہ سو بارہ سے لے کر اٹھارہ سو بائیس تک حکومت کی احمد خان کے بعد حکومت سکھوں کے قبضے میں آ گئی جنہوں نے تقریباً بارہ سال تک جنگ پر حکومت کی اس کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے اور جنگ میں مجود تمام سکھ حکمران انگریزوں کی غلامے میں آ گئے اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں کے دور میں پہلی بار جنگ کو زلے کا درجہ دیا گیا انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن کے وقت جنگ پاکستان کے حصے میں آیا اس وقت جنگ رقمے کے لیاز سے بہت وسیع ہوا کرتا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ مجودہ فیصلہ باز، سرگودہ، بکھر، لئیہ، توبہ اور چنیوٹ ایک وقت میں جنگ کی تحصیل ہوا کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنگ سکڑتا گیا اور اس کی تحصیلیں اس سے علیدہ ہو کر ڈوین تک پہنچ گئیں جبکہ جنگ وہیں کا وہیں رہ گیا جنگ کا موجودہ رقبہ آٹھ ہزار آٹھ سو نو مربع کلومیٹر ہے جبکہ جنگ کی موجودہ آبادی چالیس لاکھ کے قریب ہے جنگ آبادی کے لیاز سے پاکستان کا اٹھاروہ بڑا زلہ ہے جنگ کی چار تحصیلیں ہیں اٹھارہ ہزاری، احمد پور سیال، شورکورڈ اور چوتھی خود بزاتے جنگ جنگ پنجاب کا واحد زلہ ہے جس کی سرد نو ازلا سے ملتی ہیں جنگ کی سردیں شمال میں زیرہ سرگودہ شمال مشرق میں گجران والا مشرق میں فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگ جنوب میں مزفرگڑ اور خانے وال مغرے میں لیا اور بکھر اور شمال مغرے میں خوشاب سے ملتے ہیں جنگ پاکستان کا اہم تاریخی اور ثقافتی روایات کا حامل شہر ہے جنگ اپنے کلچر، رسم و رواج، لذیذ خانوں اور رومانوی داستانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے جنگ پاکستان کے سینٹر میں موجود ہے کچھ سال پہلے تک جنگ کے ایک چوک، عیوب چوک کو یہ عزاز حاصل تھا کہ یہاں سے پورے پاکستان کی ٹریفک گزرتی تھی جنگ کو وفا اور محبت کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت سی رومانوی داستانوں کو جنم دیا ہے جس میں ہیر رانجہ اور مرزا صاحبہ کی داستانیں شامل ہیں جنگ میں ہیر رانجہ کا دربار بھی موجود ہے یہاں پر دنیا بھر سے سیاہ آتے ہیں جنگ کے سف سے بڑے سٹیڈیم کا نام بھی مائی ہیر سٹیڈیم ہے جنگ کی مشہور سوغاتوں میں دودھ جلے بھی، خاجہ کا سون ہلوہ، بھینکے پکوڑے، الجنت کی مٹھائی اور دریائے چناب کی تازہ مچھلی سرے اول ہیں جنگ کے سیاہتی مقامات میں ہیر رانجہ کا دربار، دربار سلطان باہو، ہیڈ تریمو اور شورکوٹ کے قدیم علاقے شامل ہیں جنگ کی آبو ہوا موتدل قسم کی ہے، یہاں سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے جنگ کا تقریباً سارا علاقہ میدانی ہے جنگ شہر کے گرد و نواہ میں بہت زیادہ سرسبز کھیت ہیں نہری پانی کے بہترین نظام اور بارشوں کی وجہ سے جنگ میں کافی ساری فصلیں کاشت ہوتی ہیں جن میں گندم، کپاس، گناہ، چاول اور چنے کی فصل شامل ہے اس کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کی کاش بھی کی جاتی ہے جنگ کے علاقہ ہی خیل پنجاب پھر میں بہت مشہور ہیں ان کھیلوں میں گھر سواری، نیزہ بازی، کبڑی، کرکٹ اور کشتی سرے فیرست ہیں اس کے علاوہ یہاں شادی کے تقریبات اور ثقافتی ملنے بھی بہت مشہور ہیں جنگ کا کارلنگ کورڈ پلاس فور ڈیول سیون ہے جنگ کی ایک سو اٹھائیس یونین کونسلے ہیں جنگ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے اس کے علاوہ اردو اور سرائکی بھی بولی جاتی ہے پاکستان کے نمبر ون امپائر علیم ڈار کا تعلق جنگ سے ہے اس کے علاوہ نوبل پرائز یافتہ سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی جنگ سے تھا پاکستان کے سب سے بڑے ہارٹ سپیشلسٹ ڈاکٹر شہریار کا تعلق بھی جنگ سے ہے مصبی شخصیات میں علامہ محمد طائر القادری مولانا حق نواز جنگوی عبدالعالیم یزدانی اور پیر ذلفکار احمد نقشبندی کا تعلق بھی جنگ سے ہے مشہور صوفی بزرگ سلطان باہو کا تعلق بھی جنگ سے ہے مشہور شاہر مجید امجد کا تعلق بھی جنگ سے تھا موسیقی سے تعلق رکھنے والوں میں منصور ملنگی طالب حسین درد اور اللہ دیتہ لنے والا کا تعلق بھی جنگ سے تھا معروف کالم نگار اور صافی نظیر ناجی کا تعلق بھی جنگ سے ہے وزیر خان جن کے نام سے لہور میں مسجد وزیر خان ہے ان کا تعلق بھی جنگ سے تھا ناظرین آپ کو آج چی ویڈیو کیسے لگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا انشاءاللہ ہم جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی